دس سال پوپلور فنڈ آف انڈیا نے اندوستائن کی دلومز میں سے سفر کیا رہا تھا دو ہزار ساتھ ٹوٹو سن سون فیبروری سوڈین کو بنگلور میں ہوا تھا ایم بھور انڈیا کانفرنس میں تین سماجی تنظیموں نے مل جل کر ہندوستانی رگ سے بہنے کا تیاری کا اظہار کیا تھا الحمدللہ حاج ہم ملکہ 15-15 ریاستوں میں ہمارے نظامی طور پر ہمارے کام چل رہے ہیں اور دیگر ریاستوں میں ہمارا موجودگی بھی ہیں ایک اچھا مستقبل کے لیے پچھلے ہوئے اور گزرے ہوئے دنوں کو دیکھ کر کوتاہیاں کو درست کر کر آگے بڑھنا ایک ڈائنامک تینظیم کا خصوصیت ہے اس لئے ہم تو پچھلے دنوں میں دیا کر ہمارے ہم کو احتساب کرنا ہے اور ہمارے کھوتایاں درست کرنا بھی ہیں ایک چیز یہ ہے ہم 25 ایس اگو 25 سال پہلے کھرلا کے ایک چھوٹا سا گاؤں سے شروع کیا ہوا یہ تنظیم آج اس وقت ہم کیا لوگوں کے سامنے کیا رکھا تھا اس کے بارے میں ہم بولا تھا اور وہ چیز اندار کیا تھا وہ چیز ہمارے سامنے آ گیا ہے یہاں ملک کا ایک فستائی طاقت اقدیدار میں آ گیا ہے یہ لوگ نفرت کی سیاست کھیلنے والے لوگ ہیں ساہشنگا کے بارے میں کچھ نہیں کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کا آزادی ملنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہیں لیکن یہ لوگ ہمارے آزادی لوٹ کر جانے والا ہیں پورے ہندوستان کا پورے ملک کا پورے ویلیوز لوٹ کر کے چوری کر کے یہ لوگ ایک آئیڈیولوجی میں ایک نیا ہندوستان اور بھارت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارا ملک کا پورے باشندوں کا ذمہ داری کیا ہے وہ ہم اکٹا ہو کر یہ فستائی طاقتوں سے ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ ہم بچائیں گے